نواب صاحب کے بارے میں میں کچھ کروں تو یہ وہ علیواتوں کی سورج کو دیا لیکن بارہال کوشش کروں گا کہ اپنی دل کی جو باتیں ہی آپ دوہمزادتی سامنے لکھوں تو عزیز ساتھیوں جیسا کہ مہترم نے کہا کہ نواب صاحب ایک نزغیہ اس میں کوئی دور آئے نہیں حقیقت بات تو یہ ہے کہ شروع زندگی کے شروع منوں سے لے کر ایام شہادت تک نہ صرف پرچستان بلکہ پورے پاکستان میں جنہوں نے اتنے خدمات انجام دیئے اگر آج ہم یہ کہے کہ اسے ہم نے فراموش کر دیا تو یہ سراسر زندگی ہوگی جتنے بھی سیاسی شعور جتنے سیاسی آگائی جتنے بھی سوچ افکار عوام میں انہوں نے پیادہ کیا میرے نظر میں اس سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر جو کارنامہ جو مقام جو حیثیت نواب صاحب کو اصل تھا اور ہے وہ یہ کہ ہم سب کو سیاسی آگائی دیکھ کر چلیں آج ہمیں بچہ بچہ یہ جاتا ہے کہ پرچستان کے حقوق کے بارے میں ہمیں کہاں سے کہاں تک جدو جہد کرنا ہے ہم ان پرچستانی عوام کے حقوق کی خاطر ہمیں کون کی خوربانیاں دینی پڑے ہم یہ دیں گے آج ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم یہاں پہ رہنے والے یہاں کے پاسی چاہے پشتون ہو چاہے بلوچ ہو چاہے ازارہ ہو چاہے جس نسل سے تاکو پرکتے ہو چاہے جس مذہب سے تاکو پرکتے ہو کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہے ہم ایک جسے کے دکت میں شامل ہیں ہم ایک جسے کے غم میں شامل ہیں ہم ایک جسے کی خوشیوں میں شامل ہیں اتفاق اپنی جگہ خوش قسمتی اپنی جگہ اتفاق اپنی جگہ خوش قسمتی اپنی جگہ انسان خود بناتا ہے دنیا میں اپنی جگہ اس عظیم مستی کے بارے میں مختصر میں بات یہ کروں گا کہ آج نواب زادہ شاہ جائن صاحب بکتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور مختلف پارٹیوں کے عقابرین بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے کونسر جرمنز بیٹھے ہوئے ہیں میں ہمیشہ سیاسی طالب لمحوں لیکن میں اپنے بچپن سے ہی دیکھ رہا تھا کہ ان کا صرف اپنی قوم سے ہی نہیں اپنے مذہب سے ہی نہیں بلکہ اقلیتی برادری سے بھی ان کا اظہار محبت اس قدر تھا کہ آج ان کی کمی نہ صرف آپ لوگ محسوس کر رہے بلکہ اقلیتی عوام بھی ان کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں تمام نواب سردار جتنے بھی اقابرین ہیں ہمارے لئے قابل عزت اور ہم اس بلوچستان میں ان کو اپنے اوپر ایک سائے کی حیثیت سے جانتے ہیں یقیناً آپ سب کو علم ہے کہ ہم بھی کوئٹا کے ہیں نواب صاحب نے جس جدو جائد سے بلوچستان کے حقوق کی بات کی یقیناً آج ہم سب کو مل کر ایک پیش پر آنے کی ضرورت خراج اقیدت پیش کرنے کے لئے ہم یہاں جمع ہو گئے ہیں دوستو نواب اکبر خان بکی ایک فرد نہیں تھا صرف اور صرف بکی قبیلے کے نواب نہیں تھے وہ ایک نزدیہ تھا نواب اکبر خان ایک نزدیہ کا نام ہے نواب اکبر خان ایک سوچ کا نام ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے نظریات کو ان کی سوچ کو آگے بڑھانے میں ہمیں امید ہے کہ نواب زیادہ شازین اقبر اسی طرح پیش پیش رہیں گے نواب صاحب کی زربرائی میں سولہ سال میں جمہوری وطن پارٹی میں میں نے کام کیا نواب صاحب کی زربرائی میں اس کے بعد پیر مرہوم تلال اکبر بھوٹی جب صدر بنے تو ان کی زربرائی میں بھی امنے کام کیے مختلف سربرائی پارٹی میں مرہوم تلال اکبر بھوٹی میں مرہوم تلال je کہ نواب صاحب چیزی جینے ضررائی مسر کو قسم طرح پر قسم پawn بن خرار اکبر کھوٹی میں نواب صاحب نے نواب اقبل بھوٹی کو دیوکبر ہم نے نےدی کچند کہ نواب اقبل بھوٹی پورے پولوچسان کے تا Guys گر رہد سال بے زیادہ آپ پر رہع flavored پرہ جان رسی جان ignoring french جان رہ اپنے گھر ہے جس پہ مانکران بھرا کا نام آئے اس کا لیکن کرشازم بھکٹی کہے نواب صاحب نواب اکبر بھکٹی کے مطلب کچھ باتیں نواب صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی شہادت میں اب کس سے کلا کریں میری صاحب سے نواب صاحب کی شہادت میں سب سے زیادہ پولوچستان کے عوام کو اس مطلب کراتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے اگر کچھ پاپ لوگوں کو توجہ ہو جائیں اگر کچھ پتوجہ ہو جائیں میری صاحب کو بات کرنوں گا نہیں دو کچھ پتوجہ ہو جائیں میری صاحب کو بات کرنوں گا نہیں دو نواب صاحب کی شہادت میں نواب صاحب نے پولوچستان کے عوام کو مجزون اقزام پہراتا ہوں وہ اس لیے کہ جب وہ نواب صاحب کی ریزے نگرے اور شہید ہونے میں تین مہینے تھے اس میں ہم نے کوئی تجاری نہیں کیا ہم نے کوئی روڑ بلاک نہیں کیا ہم نے کچھ نہیں کیا جب وہ شہید ہوئے تو ایک شہدین نواب اکبر مکری کے نام سے میں خود میں موجود تھا نمازی جنازہ مقائبانہ میں اس کو دوڑا کیا ہمارے اپنے بچوں کے بسوں کو جلایا گیا اس میں ہمارے بچوں کے بچوں کے لئے اور میرے یہ پر فرز ہے کہ جس بی قائد کی جس کی بی زرکتے ہوں زندگی میں کرو میرے آپ زندگی میں ہم نے فشت کیا آپ کہیں یہ زندگی میں ہم نے فشت کیا مردے کے بعد ہم دور ہے یہ مگرمس کے انسو ہے یہ آج جوان بار ہے یہ مگرمس کے انسو ہے زندگی میں جس نے کرنا ہے یہ جو چکے بی قائدیں بے دیوئے دوستو عزیزو چنونے کرتا ہے زندگی میں ان کے ساتھ کرو جو ابھی مرنے کے بعد میرے ساتھ میں ساتھ کو کہتا ہوں مرنے کے بعد میرے ساتھ کو پتر بارو مرنے کے بعد لیکن جو کچھ کرنا ہے میرے ساتھ زندگی میں کرو میری آپ لوگوں سے تروازت ہے کیا انہیں کیلئے بھی آپ نے جس بھی سیاسی جس بھی نیتر اپنے بڑے اپنے سلطان اپنے مرک اپنے بڑے را اپنے باپ اپنے بھائی کی عزت کرنی ہے اپنے بڑے اپنے بڑے اپنے بڑے اپنے بڑے نواب صاحب نواب صاحب تین میں نے پاڑوں میں رہے ہم نے کچھ نہیں کیا آج آپ انسوب آرہے یہ مگر مسکے انسو ہے وہ آخروں دعوانا الحمدللہ سatoڭے آپ سے پوپ پہنے بڑے اپنے بڑے را آپ موسیقی